اسلام علیکم دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ غریب بندہ اپنے گھر کو بنانے کے لیے کچھ پیسے ادھار لیتا ہے جب وہ اپنا گھر بنا لیتا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں رہتے کہ وہ اپنے گھر کی چھٹ ڈال سکے تو وہ سوچتا ہے کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں وقتی طور پر ٹاٹ کی چھٹ ڈال دیتا ہوں اور کچھ عرصے کے بعد جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں اس کے اوپر پرپر چھٹ کو ڈال دوں گا اسی علاقے میں ایک چور رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ نیا نیا گھر بنائے کیوں نہ آج چوری کی جائے تو وہ رات کو اس کے گھر کی چھٹ کے اوپر پاؤں رکھتا ہے اب وہ جیسے ہی دو تین قدم رکھتا ہے کیونکہ وہ ٹاٹ کی چھٹ ہوتی ہے وہیں پہ ٹاٹ پھٹ جاتا ہے اور وہ سیدھا آکے اس بندے کے اوپر گرتا ہے اور شور مجھ جاتا ہے چور 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 وہاں سے باغ جاتا ہے اب چور کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے میں چوری کرنے گیا تھا اور اس نے تو ٹاٹ کی چھٹ ڈالی تھی وہ بھارشا کے پاس چلا جاتا ہے اس وقت کا بھارشاہ بہت زیادہ بے وکوف ہوتا ہے چور اس کو ساری سیچویشن بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گیا تھا اور میں تو مرتے مرتے بچا ہوں تو آپ اس کو سزا دیں باشا کہتا ہے کہ تمہاری بچہ سے چور مرتے مرتے بچا ہے اور میں تمہیں پھانسی کی سزا دیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ باشا سلامت میں تو غریب بنتا ہوں مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں اگر آپ نے سزا دینی ہے تو اس مصری کو دیں جس نے یہ چھت کو ڈالا ہے باشا سلامت مصری کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں کہ تم نے اچھی طرح سے ٹارٹ کی چھت نہیں ڈالی اور اب تمہیں پھانسی کی سزا وہ کہتا ہے کہ باشا سلامت میری کیا غلطی ہے یہ تو اس کی غلطی ہے جس نے ٹارٹ کو بنا تھا اگر وہ پکا بنا ہوتا اس نے تو وہ چور گرتا ہی نا باشا سلام کہتا ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو اس کو بلاو جب اس کو بلا کے لاتے ہیں تو اس کو پھانسی پر لٹکانے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے باشا سلامت میرا کیا قصور ہے اس سے تو اچھا ہے کہ آپ چور کو ہی پھانسی دے دیں لوگ بھی کہیں گے کہ کتنا زبردست باشا ہے اور یہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے باشا کو اس کا ایڈیا پسند آتا ہے وہ کہتا ہے چلو آپ چور کو پھانسی دیتے ہیں چور کو وہ پھانسی کے لیے لٹکانے لگتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ چور کی ہائٹ زیادہ ہے اور چور کے پاؤں زمین پر لگ رہے ہوتے ہیں تو پھانسی دینے والا بندہ آکے کہتا ہے کہ بھار سلامت اس کے تو پاؤں زمین پر لگ رہے ہیں میں اس کو پھانسی کیسے دوں باشا کہتا ہے یہ بھی مجھ سے پوچھنے کی بات ہے جاؤ جا کے ایک ایسے بندے کو پکڑ کے لاؤ جس کا پرفیٹ قد ہو اور جس کو آرام سے پھانسی دی جا سکتی ہو وہ باہر جاتے ہیں سپاہی اور ایک چھوٹے قد کے بندے کو پکڑ کے لاتے ہیں وہ پوچھ رہا تھا کہ میرا کیا قصور ہے مجھے کیوں پھانسی دینا چاہتے ہو خیر باشا سلامت کہتا ہے نہیں میں نے کسی کو تو لٹکانا ہے تو جب اس کو لٹکانے لگتے ہیں کہتا ہے باشا سلامت آپ رحم دل بندے ہیں آپ مجھے کیوں پھانسی دی رہے ہیں اگر اس کا قد بڑا ہے تو آپ ایسا کریں زمین کے نیچے ایک گڑا کھود دیں تاکہ وہ آرام سے آپ اس کو پھانسی دے سکیں اور لوگ بھی کہیں گے ہاں جی باشا بہت اچھا ہے باشا کو اس کا آرگیا پسند آتا ہے وہاں پہ گڑا کھودا جاتا ہے اور اس چور کو لٹکانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اتنی دیر میں چور کہتا ہے ہاں جی جلدی جلدی کریں جلدی جلدی مجھے پھانسی پھل دیں باشا سلامت میں بہت لیٹ ہو رہا ہوں تو باشا کہتا ہے کہ تم کیوں لیٹ ہو رہے ہیں تم اتنے خوش کیوں کہتا ہے باشا سلامت ابھی ابھی جنت کا سردار مر گیا ہے اور وہاں پہ اعلان ہوا ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہی جنت کا سردار ہوگا باشا کو یہ سن کے لالچ اور حسد آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں وہاں کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے سب کو چھوڑو مجھے پھانسی پہ لٹکا دو تو دوستو اس فرضی سٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک بیوکوف شخص کسی بھی ادارے یا کسی بھی مول کا سربراہ بن جائے تو اس سے سارے کا سارا نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا ہے امید کرتا ہوں یہ فنی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایکو سٹوری کے ساتھ مجھے اجازت دیں سٹوری وید احمد میں اللہ حافظ